فاتحہ سیدنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا تقلن جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد و علی طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و لعنت اللہ علی عدائهم من الان الى قیام يوم اما بعد فقط قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارت في قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا صلوات وری برمہ حمد و علیہ وآلہ عزیزان اکرامی محترم سامین اکرام کافی وقت ہو چکا ہے بہت بخوبی میں واقف ہوں کہ صبح سے لگتار مؤمنین مجالس جلوس میں شرکت فرما کر پہنچے ہوئے ہیں اس عزق خانے میں چیلو میں امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے مجلس منقض ہے سالانہ اور قدیمی مجلس کوشش تو یہی رہے گی کہ انشاءاللہ بیان اتنا کیا جائے جتنا جو ہے سامین قبول کر لیں سماعت کے اعتبار سے شرف کے اعتبار سے تو شہزادی قبول کرتی وہ جو ہمیں چاہیے جو بانی مجلس کو چاہیے جو ازاداروں کو چاہیے جو نوہ خانوں کو چاہیے جو تمام شہرہ کو چاہیے سوز خان کو چاہیے پیش خانی کرنے والوں کو چاہیے وہ شہزادی دیں گے کوئی دے نہیں سکتا عجرِ مانوی وہ شہزادی کے حوالے اب یہ الگ چیز ہے کہ اس منقبت کی اجرت جو ملے گی وہ دنیاوی ملے گی کی اخراوی میں تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں میں کسی پہ کیوں کہوں آپ جانتے ہیں کہ میرا مزاد جانتے ہیں میں گفتگو کیسی کرتا ہوں میں کسی اور پہ کمنٹ نہیں کرتا میں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میں خود یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو میں مجلس پڑھنا ہوں پتہ نہیں اس کا عجر مجھے دنیا میں ملے گا یا آخرت ملے گا دیکھیں عجر تو ملنا طے ہے عجر تو ملنا طے ہے لیکن یہاں تو ملنا بالکل پکا ہے دنیا میں آخرت والا انسان کا کردار انسان کا خلوص اور انسان کی نیت طے کرے گی اور تعجب کی بات ہے ہماری عوام کی یہ تعجب کی بات ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ اخروی عجور کو طے کرتی ہے دنیاوی کو بھول جاتی ہے جبکہ میں نے پچھلی مللس اگر یاد ہو عشر لائن پروہ کی مجلیس میں میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے یاد رہتا ہے اتفاق کے بات یہ ہے کہ خطبہ کو خوب یاد رہتا ہے کہ ہم نے کیا کہاں پڑا ہے لہذا وہ تقرار نہیں ہونی پائے گی لیکن جو بات وہاں چھوٹی تھی اسی کے آگے کی بات میں گفتو کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ دوسروں کے لیے میزان بن بیٹھے ہیں توجہ فرمائیے گا ہم تائے کرنے لگتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے کون جنتی ہے کون جانمی ہے دیکھیں وہ میار ایک الگ چیز ہے میار ہونا اور ہے میزان ہونا اور ہے ہم تائے کرنے لگتے ہیں کیا پڑھتے ہیں وہ لوگ ان کا تو کچھ قبول نہیں ان کی نماز نہیں قبول ان کی ازاداری نہیں قبول ان کا عمل نہیں چاہی ان کا عقیدہ نہیں چاہی کس نے آپ کو یہ دے دیا حق کہ آپ میزان لے کر کے بیٹھ جائے ذرا سخت جملہ ہے کہیں آپ بھی تو علی کے حقوں غصب نہیں کرنے لگے میزان تو ہے علی کا حق یہ آپ کے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا یا مولا کائنات تی کریں گے پلے سرات پہ میزان یہ سب مولا کے پاس ہے دوسرے کو اوپر دوسروں کے اوپر حسنہ بہت آتا ہے کہ انہوں نے مولا کا حق غصب کر لیا اور ہم نہ جانے کتنے حق غصب کیے بیٹھے ہیں دیکھئے کسی کے اوپر کمنٹ کرنے کا حق اس وقت ہے کہ جب وہ چیز خود انسان میں نہ پائی جائے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب غاصبانے فیدک کی گفتگو ہوتی ہے ہم گھری میں بھائی کا حق مار کر کے بیٹھے ہمیں ہسنے کا حق ہے ہم نے باپ کا حق غصب کیا ہے ہم لوگ غصب سمجھتے ہیں پراپرٹی کو کہ غصب جو کی جانے والی چیز ہے پراپرٹی ٹھیک ہے پراپرٹی کی بیمانی تو دیکھی ہے کیا ہے جائدہ دو طرح کی ہوتی ہے بھائی کچہری جانے والے لوگ خوب جانتے ہیں کہ دو لفظ استعمال ہوتے وہاں جائداد منقولہ اور غیر منقولہ منقولہ غیر منقولہ وہ جو انہیں ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے وہ منقولہ جنہیں ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا وہ غیر منقولہ گھر غیر منقولہ اسے ادھر ادھر نہیں لے جا سکتا اس کے علاوہ گھر میں رکھی چیزیں یہ منقولہ ہو جاتی پراپرٹی حقوق یہ بھی پراپرٹی میں شامل ہیں ہم بیٹھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا غمن آنے کے لئے یہ مجلس کیا ہے چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کے انوان سے امام کا چہلوں کیوں نہ رہے کہ بہت مظلوم مارے گئے ان کی مظلومیت کی وجہ کیا تھی کہ ان پر ظلم کیا ہوا کبھی ہم نے یہ سوچا کبھی یہ سوچا اس جملے کی طرف ہم نے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُومِنِ پیغمبر فرماتے ہیں قتلِ حُسَيْن شہادتِ حُسَيْنِ در حقیقت مومنین کے دلوں میں ایک ایسی گرمی ہے جسے کبھی ایک ایسی گرمی جسے کبھی تھنڈا نہیں کیا جا سکتا جو تھنڈی نہیں پڑ سکتی ایک ایسی گرمی ہے ایک ایسی حرارت ہے ایک ایسی گرمی ہے جو مومنین کے دلوں میں تھنڈی نہیں پڑ سکتی تو اب جب ہم ایسی حدیثیں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراں سوال آتا ہے کہ گرمی تو ہمارے ہی پاس پائی جاتی ہے اسی لئے ہم ماتم کرتے ہیں اسی لئے ہم آزاداری کرتے ہیں اسی لئے ہم آسو بہاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گرمی ہمارے تھنڈے ہونے تک رہے دیکھیں نقصان ہمارا کہاں ہوگا ہمارے تھنڈے ہونے تک ہی اگر یہ گرمی رہتی ہے تو پھر اس گرمی کا کوئی فائدہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے تھنڈے پڑ جانے کے بعد بھی شہادت حسینی ہمارے دلوں میں گرمی بن کر کے پڑی رہے آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے آدمی تھنڈا ہو جائے اور اس کے دل میں جو ایک گرمی رہ جائے سوچنے والی بات ہے انسان کا سب سے پہلا جسم کا حصہ جو تھنڈا پڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کونسی چیز تھنڈی پڑتی ہے دل دل جب تھنڈا پڑتا ہے کیوں تھنڈا پڑتا ہے اس لئے اس کی دھڑکن ختم ہو جاتی ہے دل کی دھڑکن ختم ہوتی ہے تو خون کی روانی رک جاتی ہے خون کی روانی رک جاتی ہے جسم خود بخود تھنڈا پڑنے لگتا ہے پیغمبر نے کیا کہا کہ مومنین کے دلوں میں شہادت حسینی ایک ایسی گرمی ہے جو کبھی تھنڈی نہیں پڑ سکتی توجہ فرمائے آپ نے آج شہادامیہ یہ مجلس کر رہے ہیں آزا خانہ کس کے نام کا مشہور ہے شہادامیہ کے نام کا مرہوم اس وقت کہہ لیجئے مرہوم نجم الحسن صاحب نجم الحسن صاحب کے پہلے بھی کسی کا نام لیا جاتا رہا ہوگا اس کے پہلے بھی کسی کا نام لیا جاتا رہا ہوگا جب سے یہ مجلسے ہو رہی ہیں کر تو آج شہادام رہے لیکن نام کس کا لیا جا رہے ہیں مرہوم نجم الحسن صاحب کا وجہ کیا ہے کر زندہ رہا ہے نام مردے کا ہو رہا ہے کہ یہی تو ہے شہادت حسینی کی گرمی کہ انسان تھنڈا پڑ جائے لیکن ذکر حسینی زندہ رہ جائے جب چار آدمی ضرورت ہوتی ہے میں اس تھنڈے پڑنے کی بات کر رہا ہوں جب انسان تھنڈا پڑ جاتا ہے جسے مرنا کہا جاتا ہم اسطلاح میں اس وقت انسان کے دل کو نہیں مرنا چاہیے اس کے لیے ہے کیا کہ انسان کا دل نہیں مرنے پائے گا اگر انسان کا دل مر جاتا توجہ فرمائیے گا اگر کس انسان کا دل مرا ہے کس انسان کا دل زندہ ہے اگر یہ دیکھنا ہے تو مرنے کے بعد قبر کے قریب چلے جاؤ توجہ فرمائیے گا مرنے کے بعد قبر کے پاس چلے جاؤ دیکھو کسے پڑھایا جا رہا ہے کسے سنایا جا رہا ہے کسے سمجھایا جا رہا ہے جہاں سمجھایا جائے جہاں سنایا جائے جہاں یہ کہا جائے سن سمجھ سن سمجھ اس کا مطلب نیچے لیٹا ہوا مرا نہیں ہے زندہ ہے کہ یہ کس کے ہاں ہوتا ہے کہ یہ انہی کے ہاں ہوتا ہے جو اپنے دلوں کی دھرکنوں کے لیے اپنے سینوں پر ہاتھ کو مار کر کے دیکھا کرتے ہیں اور ان ہاتھوں کو یوں ہی نہیں مارتے حسین کے نام پہ مارتے ہیں تاکہ حسین کے نام پہ یہ ہاتھ مرے ہاتھ یہاں پہنچے ہاتھ مارے حسین کے نام پہ جب حسین کے نام پہ سینوں پر ہاتھ ماریں گے سینوں کے اندر حسین دلوں کو مرنے نہیں دیں گے سلوات بڑی بر محمد و آل محمد لیکن شہادت حسین اب ہم لوگ ایسی حدیثیں سنتے ہیں اب آپ لوگ آمادہ ہو گئے یہ نعرے اور یہ سلوات یہ بابا یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ لوگ آمادہ ہیں سننے کے لیے تو اب اس سے اچھا موقع مجھے اور نہیں ملے گا ہم ایسی حدیثیں جب سن لیتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ تو ہم تو ہاں حسین والے اب میری گفتوک شروع ہو رہی ہے ہم تو ہاں حسین والے اور ہم ہی ہیں ماتم کرنے والے میں نے ایک جملہ جو شروع میں کہا ہے اسے یاد رکھئے گا کہ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں تو اس کا عجر پکا آخرت والا شہزادی عجر دیں گی یہ میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں جب ہم ایسی حدیثوں کو دیکھ کر کے اور یہ سن لیتے ہیں اور اپنے آپ کو عزادار مان لیتے ہیں دیکھیں عزاداری اور ہے مکاری اور ہے شہزادی کو عزاداری پسند ہے مکاری نہیں پسند ہے بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں اور بلکل مجھے پتا ہے کہ صرف یہی مجمع نہیں ہے وہ بھی مجمع ہے جو لائف دیکھ رہا ہے یہ بھی مجھے پتا ہے کہ صرف آپ ہی نہیں ہیں بہت بڑی بڑی ہستیاں فرش پر بیٹی ہوتی ہیں جن کا ادراک ہمیں نہیں ہے اس لیے کہ اگر ہمیں فرش اعزا کا ادراک ہو جائے نا پھر کبھی بھی ہم فرش سے فرار نہیں کریں گے اگر فرش اعزا کا ادراک ہو جائے تو ہم فرش سے فرار نہیں کریں گے اس لیے کہ فرش کا اگر ادراک ہو جاتا ہے تو عرش نشین چلے آتے ہیں فرش کا ادراک رکھنے والے اس عرش کی بلندی کو چھوڑ کر کے فرش پہ آ جاتے ہیں تو مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے بہت سخت جملہ ہے یہ کہ شہزادی کو ازاداری پسند ہے مکاری نہیں پسند ہے کہ ازادار مکار بھی ہو سکتا ہے تو جو کیجئے بڑی سخت گفتگو ہے لیکن زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ حق بیانی سے کام لینا پڑے گا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں رہتی کہ مجھے کون بلاتا ہے کون نہیں بلاتا ہے خدا کا شکر ہے رازق خدا ہے میرا چھوٹا مو بڑی بات نہ ہو جائے بہت سے لوگوں کی یہ وہم و گمان ہے کہ مجلسیں پڑھوانا بند کر دیں تو مولوی بھیگ مانگے گا یہ وہم و گمان ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھیں میں بے باق آدمی بلکل کھلی باتیں کرتا ہوں لیکن رازق خدا ہے یہ تو خدا جانتا ہے کہ بھیگ کس سے منگوائے گا تو خدا جانتا ہے بھیگ کس سے منگوائے گا یہ کہنا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیا ازادار بھی مکار ہو سکتا ہے ازادار ہم کیوں ہیں پہلے اس مقصد کو سمجھیں اگر ہم اس مقصد کو سمجھ گئے کہ ہم ازادار کیوں ہیں تو پھر ہم کبھی مکار ہوئی نہیں سکتے اگر مقصدِ ازادار کو ہم نہیں سمجھے تو پھر ہم ازادار نہیں کہہ سکتے اب جو چاہے کہہ لیجی ازادار کا قافیہ کہیے ازادار نہیں کہہ سکتے یہ دیکھیں سامنے کی بات اب اس کی وضاحت میں میں آجاؤں ہوتا کیا ہے کبھی کبھی ہم لوگ ہوتے ہیں دعوے کا شکار ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں دو لفظ ہے ہمارے پاس ایک ہے شعار ایک ہے شعور مجھے پتہ ہے دو دن آپ لوگ شعور پر مجلی سے سن چکے ہیں لیکن اس گفتگو کو ذرا سنیے ہر آدمی کا اپنا اندازہ بیان ہوتا ہے اپنی گفتگو ہوتی ہے شعار اور شعور دو لفظ ہے شعار کیا ہے شعار سادے لفظوں میں بتا دوں شعار کہتے ہیں ناروں کو نارہ حیدری لبیک یا حسین بختیاں اور مجھے پتہ نہیں کیوں یہ سب نارے یاد نہیں ہو پاتے شاید ابھی لبیک یا حسین کہنے کے قابل میں نہیں ہوا کہہ لیتا ہوں کبھی کبھی لیکن اگر لبیک یا حسین کے معنی انسان درک کر لے پھر گناہوں کے قریب نہیں جائے گا گناہوں کے قریب نہیں جائے گا اور اگر لبیک یا حسین کہہ رہا ہے تب سوچیں ازادار یا سلوات پڑھئے برمحمد والے محمد بار بار میں نہیں توہ رہوں گا شعار یعنی نارے شعور یعنی عقل کا بیدار ہونا کربلا شعار کے لیے نہیں بنی ہے کربلا شعار کے لیے نہیں ہے کربلا شعور کے لیے ہے کربلا شعار کے لیے نہیں کربلا شعور کے لیے امام حسین علیہ السلام نے شاید مسلم کو جو پہلے کوفہ بھیجا تھا یہ کوفے والوں کا امتحان تھا کہ یہ دیکھوں کہ ان کے اندر شعار ہے یا شعور ہے یہ کوفے والوں کا بہت بڑا امتحان تھا کہ شعار ہے یا شعور ہے دونوں کا امتحان ہو گیا بلکل کھلے میدان میں جو شعور والے تھے انہیں کربلا پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکا دیکھیں ابھی کچھ باتیں ہیں اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ لوگ بھی خدا کا شکر ہے اس درسگاہ سے ہماری عوام کو جو چودہ سو سال کی اور اس کے پہلے کی ہسٹری پتا ہے وہ کسی اور قوم کو نہیں پتا ہے ان مجلسوں ہی کی دین ہے اس عزاداری کی دین ہے جو شعور والے تھے وہ کربلا پہنچ گئے کچھ ایسے تھے کہ کوفے کے حالات خراب ہوتے ہی انہیں قید و بند میں ڈال دیا گیا وہ بھی شعور والے تھے ایسی بات نہیں ہے وہ بھی کوفے کے قید خانوں میں تھے میشم تمار جنب مختار اور دیگر شخصیتیں ان کو قید میں ڈال دیا گیا تھا جس کی بنیاد پر یہ کربلا نہیں پہنچ سکے واقعے کربلا کے بعد ہی انہیں آزاد کیا گیا ہے جنب مختار کو واقعے کربلا کے وقت یہ قید و بند میں تھے کچھ شعور والے تھے شعور والوں کا کیا ہوتا ہے شعور والوں کا کیا ہوتا ہے اگر اس زمانے کی حقیقت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آج کے زمانے کے بارے میں آپ لوگوں کی اجازت اگر ہو علماء کرام کی تو یہ جملہ میں کہلوں آج کے زمانے میں سمجھنے کے لئے شعور والے کیسے ہیں آج کے زمانے میں امام جمعہ مانیں گے پیش نماز مانیں گے نماز بھی پیچھے پڑھ لیں گے نماز پڑھنے کے بعد پیچھے اٹھیں گے ہم آپ مولی صاحب فلان لوگوں کے پاس رہتے ہیں اچھا نہیں لگتا ہم آپ پیش نماز کیوں مانا جب نماز پڑھ لیں ان کے پیچھے یہ شعار والے ہیں جو پیش نماز مانتے ہیں شعور والے امام نہیں مانتے سمجھ گئے جناب مسلم کے ساتھ یہ ہوا جتنے شعار والے تھے سب ان کے پیش نماز پڑھنے بھی کڑے ہو گئے اگر شعور ہوتا تو مسلم کو تنہا نہ چھوڑتے توجہ فرمائیے گا تنہا نہ چھوڑتے شعور کی دلیل کیا ہے اور شعار کی دلیل کیا ہے اب ذرا دیکھئے شعار والے ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں اگر شعور سے کام نہیں لیتے یاد رکھئے جن کی زبانوں پہ صرف یا حسین ہے دلوں تک نہیں پہنچا وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں انہی لوگوں کو میں مکار کہہ رہا ہوں ابھی جو میں نے شروع میں کہا انہی لوگوں کو ہوا کیا پورا کوفہ گھرا ہوا تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے ہے پورا کوفہ گھرا ہوا کس کے ہاتھ میں مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر چکے ہیں بلکل حالات دگرگون ہے کوفے کے سب ووٹ مسلم کے ہاتھ میں غور کیجئے گا ذرا سب ووٹ مسلم کے ہاتھ میں تب ہی اچانک ایک افوا پھیلی جو شیعار والے ہوتے ہیں وہ افوا کے پیچھے بھاگتے ہیں شعور والے پہلے تحقیق کرتے ہیں توجہ فرمائیے گا اب ذرا دیکھئے شیعار والے افوا پھیلی کیا حسین کوفے کے باہر تک آ چکے ہیں شیعار والے دوڑے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اے حسین آپ کا استقبال ہے اے حسین آپ کا استقبال ہے ادھر جو کفر و نفاق و شرک کا نمائندہ تھا لفظیں بہت سمل کر کے استعمال کیا میں نے جو نمائندہ تھا اس نے بھی دیکھا یہ شیعار والے ہوں ان کے درمیان گزنا بہت آسان ہے شعور والوں کے درمیان جانا بہت مشکل ہے شیعار والوں کے سامنے جانا بہت آسان ہے شیعار والوں کو لیکن دھوکہ دینا پڑے گا تب یہ ہاتھ آئیں گے توجہ فرمائیے گا کہ دھوکہ کیسے دیا جائے کہ انہیں جیسے بن جاؤ انہیں جیسا روپ اپناو وہ جو پسند کرتے ہیں جس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں جس شباحت میں دیکھنا چاہتے ہیں جس رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں جس ڈھنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں اس میں اپنے آپ کو رنگ لو اس میں اپنے آپ کو ڈھال لو ابن زیاد نے کیا کیا ابن زیاد اپنے روپ میں داخل ہوا نہیں روپ بنایا شکل بنائی رنگ اپنایا جیسے حسین کا کافلہ آتا تھا جیسے حسین لباس پہنتے تھے اب اس نے اس رنگ کو اپنایا شیعار والے دوڑ پڑے سفید پرچم دیکھے یہ تو حسین کے لسکر کی نشانی امامہ دیکھا ایسا تو حسین پہنتے تھے نقاب لگی ہوئی دیکھی کہا ایسے بنی آسیم پہنتے تھے یہاں تک کہ وہ شیعار والے دھوکہ کھا گئے اور وہ مکار کامیاب ہو گیا مکار کامیاب کیسے ہوا اب ذرا کل سے لے کر کے آج کے دن تک ایک تاریخ آپ ملاحظہ فرمائیں جب بھی دشمن ہمارے درمیان داخل ہوا ہے بڑی سازش کے ساتھ وہ اپنے روپ میں نہیں آیا ہے ہمارے رنگ کو اپنایا ہے کبھی شکل و صورت پہ مت جائیے گا کہ بڑے اچھے مولانا ہیں بڑی اچھی خطیب ہیں بڑے اچھی خطابت کر رہے ہیں بڑی اچھی ملیسیں پڑھتے ہیں بڑے اچھے مسائب پڑھتے ہیں یا اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کے مقاصد کیا ہیں یہاں پہ شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے شعار سے نہیں شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے شعار سے نہیں دھوکہ کس نے کہایا اچھا دھوکہ کھانے کی وجہ کیا تھی جو شعار والے تھے دھوکہ کیوں کھا گئے گئے لبیک یا حسین کہتے ہوئے دشمن کو لے کر کے چلے آئے استقبال کرتے ہوئے چونکہ شعور بیدار نہیں تھا زبانوں پر صرف یا حسین تھا غلطی ان کی کہاں تھی یہ بتائیے ذرا غلطی انہوں نے کہاں کی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ غلطی کہاں تھی کوفے میں کون تھا نمائندہ حسین لفظوں کو بدل کر کے کہوں کوفے میں کون تھے جناب مسلم ابن عقیل نائب امام شعار والے ہمیشہ اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی دھوکہ کھاتے ہیں توجہ فرمائے گا جو شعار والے ہوتے ہیں ہمیشہ اپنی چلانے کی کوشش میں دھوکہ کھاتے ہیں کبھی شعور والوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں توجہ فرمائے گا بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں شعار والے اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سماج ہمارے معاشرے کی بھی کچھ ایسی ہی غلطیاں ہیں آج کل لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا آپ کا علم کتنا ہے ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ارے آپ کی سمجھ میں نہیں آتا آپ کی سمجھدانی کتنی بڑی ہے سلوات پڑیے محمد و حال محمد تو اب ذرا قور کیجئے جو شعار والے ہوتے ہیں اپنی چلانے کے چکر میں اور شعور والوں کو چھوڑ کر کے جب خود آگے بڑھ دیں کی کوشش کرتے ہیں تو دھوکہ کہتے ہیں کوفے میں اسی کوفے میں تان آئے بے امام اگر امام آ رہے تھے شعور یہ کہتا ہے شعور یہ کہتا ہے اگر امام آ رہے تھے تو سب سے پہلے نائب امام استقبال کے لیے آگے بڑھتا اگر امام آ رہے تو نائب امام کو پہلے خبر ہوگی نائب امام جائے گا کوفے میں شعار والے دھوکہ یوں کھا گئے نائب امام کو چھوڑ کر کے امام تک پہنچنے کی کوشش کی کل بھی یہی ہوا آج بھی یہی ہو رہا ہے نائب امام کو چھوڑ کر کے نائب امام کو چھوڑ کر امام کو طلب کرنے کے چکر میں جھوٹے اماموں تک پہنچ رہے ہیں سلوات وڑی امروہ محمد والے محمد بہت آسان یہ کہہ دینا کہ ہمارے دلوں میں ہر آرت حسینی ہے ہمارے دلوں میں گرمی ہے پہلے تو آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ شعار والے ہیں یا شعور والے اپنے آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ شعار والے ہیں یا شعور والے ہیں شعار کیا ہے شعور کیا ہے سنا سنا سنایہ واقعہ ہے لیکن میں تفصیل سے آپ کے سامنے پیس کرتا ہوں ایک سلوات کا سہارہ دیجئے اسی واقعے پہ انشاءاللہ گفتگو ختم ہو جائے گی اس لئے زارت ہے انجمنے ہیں نوہم آتا ہے زیادہ وقت نہیں لوں گا عزیزہ نگرہمی اب دیکھئے شعار والے شعور کیا ہے خوراسان سے ایک قافل آیا بارگاہ ہے امام جعفر صادق علیہ صلات و السلام دروازے پہ آکے بیٹھ گئے لوگ دقل باب کیا خادم پہنچا دروازہ کھول لیں کہوں نہیں بھائی کہوں سے آئے ہیں امام سے کہہ دو دیکھئے شعار والوں کا انداز بھی الگ ہوتا ہے ہمیشہ اکڑھی کے بولتے ہیں جاؤ امام سے کہہ دو ان کے شیعہ ہیں ان کے شیعہ آئے ہیں کہاں سے خوراسان سے خادم نے آ کر کے امام تقباد پہنچائی امام نے کہاں کون ہیں کہاں کون ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہیں کہاں انہیں واپس کر دو وہ دروازے پہ گئے ہیں کہاں کہ امام آپ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے تھوڑی دیر کی ریوائے کہنے کہ ایک بھائیہ ایک بار اور جاؤ امام سے کہو پھر وہ دوبارہ خادم آیا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں کہاں ان سے کہہ دو ہم نے کہہ دیا کہ وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں اب جا کر اس نے کہا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے شیعہ نہیں ہیں اب سمجھ لیجئے کہ آج کے زمانے میں جیسے کہہ لیں کہ دھرنا پردرشن انشن جب تک ملاقات نہیں ہوگی تب تک ہم یہی دروازے پہ بیٹھے رہیں گے اب وہ جتنے لوگ آئے تھے سب وہاں بیٹھ گئے کہ جب تک امام ملاقات نہیں کریں گے ہم سے ہم نہیں جائیں گے اسی کو کہتے ہیں امام نے شاید انہی سب وجہوں سے کہہ دیا کہ یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں یہی پہچان ہو گئی کہ شیعہ وہ ہے جب کہے چلے جاؤ تو چلے جاؤ جب کہے آ جاؤ تو آ جاؤ جو کام کہہ دے اب وہ لوگ بیٹھ گئے خادم آ کر بتایا ہے کہ مولا وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہا ٹھیک ہے بھیج دو پھر جب وہ اپنی ہی زد پہ ہیں امام نے اجازت دی اندر آئے امام کو سلام کیا سلام کرنے کے بعد بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد اب امام زیادہ متوجہ نہیں ہے سب کے پاس امانتیں تھی کسی نے خونس بھیجاتا کسی نے زکاة بھیجاتا وہ امانتیں لے کر کیا ہے امام کے حوالے کیا امام نے رکوم کو رکھ ریا رکھنے کے بعد ایک بڑے میاں تھے دیکھیں انسان کے پاس شعور ہے کہ شعار وہ پہچانا جاتا ہے اپنی زبان سے کیسا بولتا ہے کہاں بولتا ہے کتنا بولتا ہے کس طرح بولتا ہے اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ شعار والا ہے کہ شعور والا اب وہاں پہ بات مسئلہ سب سے بڑا یہ دیکھئے امام نے جیسے ہی اب ادھر ادھر کی سب کی باتیں پوچھیں حال جال وہاں فلاں لوگ کیسے ہیں فلاں لوگ کیسے ہیں فلاں لوگ کیسے ہیں اب ایک صحاب نے کہا کہ آقا ماشاءاللہ سے خوراسان میں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں میں تو یہ سوچتا ہوں اب یہی دیکھئے جب اپنے سے زیادہ علم والے کو نیچے والا کوئی مشورہ دینے لگتا ہے اپنے سے زیادہ سمجھدار کو کوئی مشورہ دینے لگتا ہے وہیں پہ اس کی جہالت کا پتہ چل جاتا ہے میں اچھی اچھی باتیں مہت ہی تمنان سے کہتا ہوں بہت زور لگا کر کے نہیں کہتا چونکہ میں آپ کی داد کا طلبگار نہیں ہوں بار بار میں کہ چکا ہوں پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ میں مجلس سے کوشش کرتا ہوں کہ امام پسند پڑھوں عوام پسند نہیں عوام پسند کر کے کیا کرے گی ابھی مجلس بات ملے گی ہاتھ ملائے گی اس کے بعد کہی مولانا صاحب بڑی اچھی مجلس پھر وہ چلی گئی لیکن امام نے اگر داد دے دی ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا تو اس سبحان اللہ کا مجھے زندگی بھر عجر ملتا رہے گا زندگی بھر میں نے کہا ہے اس لئے کہ ہمارے تو مرنے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں سلوات پڑھئے بار محمد و حال محمد اللہ بیٹھے کرنے لگے آقا ہمارے ہاں تقریباً اگر آپ اجازت دے تو چالیس ہزار تلوارے ہیں چالیس ہزار گھوڑ سوار ہیں مولا حکومت کے خلاف آپ قیام کیجئے جو یہاں ہی ہیں آپ کے ہم چالیس ہزار خوراسان سے لے کر آئیں گے امام نے کہا کہ چھوڑو تو امام نے کہا چھوڑو یہ بات تھوڑی دیر گزری کہ شاید لگ رہا ہے کہ مولا ادھر ادھر کی لوگوں کی بات چیت کر رہے تھے اور اس میں دھیان نہیں دیا اور پھر دوبارہ کہا مولا ہمارے چالیس ہزار شیعہ ہیں آپ قیام کیجئے حکومت کے خلاف اٹھ جائیے ابھی یہ بات ہوئی رہی تھی ایک صحابی داخل ہوا بز میں پہنچا جوتیاں اٹھائیں ابھی بغل میں دبایا ہی تھا کہ سلام کیا امام نے جواب دیتے دیتے کہا ہارون جاؤ ذرا اس تندور میں بیٹھ جاؤ جیسے ہی گئے وہ آنے والا جیسے ہی آیا اس نے تو ابھی سلام ہی کہا تھا یہ وفد جو آ کر کے بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا یہ کیا ہوا یہ کون آدمی ہے ابھی آیا صرف اس نے سلام کیا امام نے کہا جاؤ تندور میں بیٹھ جاؤ لگ رہا اس سے بہت ناراض تھے شاید انہوں نے ذہن میں سوچاؤ امام نے اوپر سے کام یہ کیا ڈھکن ڈال دیا اس کا تندور کا اب یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امام ان سے حال چال پوچھے جا رہے ہیں کہ اچھا وہ بتاؤ فلا آدمی کیسا ہے وہاں پہ فلا آدمی کیسا ہے امام ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے وہاں ٹہلے اور گھومے ہو جبکہ چھٹے امام خوراسان نہیں گئے ہیں لیکن دنیا کی کونسی ایسی جگہ ہیں جس کے بارے میں ہمارے امام کو علم نہ ہو کونسی ایسی جگہ ہیں جہاں ہمارے امام کو علم نہ ہو ارے جب ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم شیعہ کہاں کہاں ہیں دنیا میں کوئی جگہ بچی ہے اور یہ یقین ہے کہ مرتے ہیں تو ہمارا امام آتا ہے بچی ہے کوئی جگہ دنیا میں یہ اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ میرا امام ہر جگہ کے دیکھا ہوا ہے ہر جگہ جانتا ہے ہمارے امام کی نگاہوں میں اور ہم تو اس امام کو مانتے اس زمین کی بات تو چھوڑیے جو خود کہتا ہے ہم زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتے ہیں تو اس وقت لوگوں شک ہوا کہ آسمان میں کونسا راستہ آج جا کر کے پائلٹوں سے پوچھئے کتنے راستے ہوتے ہیں راکٹوں سے پوچھئے مزائیوں سے پوچھئے کہ کتنے راستے ہوتے ہیں وہ تو سائنسدان بتائیں گے اب امام گفتگو کیے چلے جا رہے ہیں بات وہ لوگ آیا ہوا وفد امام سے کر رہا ہے نگاہیں تندور کی جانب جل گیا بچارہ بھن گیا بچارہ راکھ ہو گیا کچھ دیر جب گزر گئی اور امام نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے وہم و گمان میں اب یہ تندور میں جانے والا راکھ ہو چکا ہے توجہ فرمائیے گا امام نے ڈھککن ہٹایا کہا باہر نکلو جو جیسا گیا تھا جن جوتیوں کے ساتھ گیا تھا انہی جوتیوں کے ساتھ انہی کپڑوں کے ساتھ باہر نکل آیا باہر نکل آیا صرف انسان زندہ نہیں نکلا کپڑوں پر بھی راکھ نہ تھی ارے توجہ نہیں فرمایا آپ نے میں نے بڑی بات کہہ دی کپڑے تک نہیں جلے تھے پتہ چلا نا ایک سچا حسینی آگ اس کے جسم کو تو چھوڑیے جسم سے لپتے ہوئے کپڑوں کو بھی نقصان نہیں بہنچا سکتی ایک سچا علی والا ایک سچا شیعہ گفتگو کہاں پر تھی اس گفتگو کا میں نے جواب دے دیا لیکن اب آپ کے سامنے کہنا پڑے گا جیسے ہی وہ باہر نکلے امام نے کہا اچھا ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے تم لوگ کیا کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ چالیس ہزار ہمارے پاس تلواریں ہیں چالیس ہزار گھوڑ سوار ہیں چالیس ہزار آفراد ہیں ان کے ساتھ آپ قیام کیجئے تو اب تم ذرا یہ بتاؤ اس کے جیسے کتنے ہیں کہ یہ جو تندور میں جا کر کے بیٹھ گیا میرے کہتے ہی اس نے یہ پوچھا بھی نہیں کیوں کس لیے ارے مولا آگ جلا دے گی کوئی بھی نہ نہیں کچھ نہیں بغیر چونچے رہا کے میرے کہتے ہی آگ میں چلا گیا بتاؤ اس کے جیسے کتنے ہیں گردنے جھکا لیں سب نے گردنے جھکا لیں کہا آقا ان کے جیسا کوئی نہیں اب امام یہی پر خاموش ہو گئے امام نے کہا کہ مجھے ایسے شیعہ چاہیے اب میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں کہ امام شاید یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے جیسے چالیس ہزار شیعار والے نہیں چاہیے اس کے جیسا ایک شعور والا چاہیے وہ ہمیں شعور والا چاہیے شعور والا ایسا ہو امام جب جہاں بھی کہ دیں وہاں وہ چلا جائے امام جہاں سے روک دیں تو وہ رک جائے ایک سلوات پڑیے بر محمد و آل محمد تو میں نے جہاں سے گفتگوش شروع کی تھی کہ ازادار ازادار ہے مکار نہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ازادار مکار ہو جائے ایسا نہ ہو کہ یہ مشن جو حسینی مشن حملے کر کے چلے ہیں یہ صرف اور صرف شعار رہ جائے ہمارا اگر ہم دیکھئے ہم مکار ہو سکتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کر کے اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں نصیتیں کر رہے ہیں ہم آپ کو سکھا رہے ہیں زمانہ یہی چلنا ہے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے آپ لوگ تربیت کیجئے اپنے بچوں کو یہ کیجئے اپنے بچوں کو یہ کیجئے اور خود ہم اپنے بچوں کو جو ہے صحیح تربیت نہ کریں صحیح اخلاق نہ دیں تو یہ ہم آزاداری نہیں کر رہے ہیں یہ ہم یہاں سے مکاری کر رہے ہیں ہم لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ نیکیوں کا لوگوں کو درس دے رہے ہیں معارفت کا خود ہمارے اندر معارفت نہیں ہم لوگوں کو اچھے راستے پر لے کر کے آ رہے ہیں لے جانے کی ہدایت کر رہے ہیں لیکن اپنے بارے میں ہم خود نہیں سوچتے یہ ازاداری نہیں ہے یہ مکاری ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے مطابق ازاداری کر رہے ہیں تو ہم شعور والے ہیں لیکن اگر مقصد کے مطابق نہیں کر رہے ہیں تو شیعر والے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو مومنی مومنین میں سے دو لوگ باہر لڑ رہے ہیں ہم سے کیا مطلب ارے وہ عسکریحال والے ہیں تو وہ کٹرے والے ہیں تو وہ وہاں والے ہیں تو وہ لائن پروہ والے ہیں وہ لوگ لڑ رہے ہیں ہم سے کیا لینا دینا ہم سے کیا لینا دینا حسین نکلے کس لیے تھے مقصد حسین کو سمجھا کبھی حسین کا مقصد کیا تھا میں نکلا ہوں تاکہ عمر بالمعروف کروں نہیں ان علم انکر کروں میں لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف دعوت دوں غلط کام ہو رہا ہے تو روکوں یہ تو حسین کا مقصد تھا کہ غلط کچھ ہو رہا ہے تو اسے روکوں اگر روکا نہیں تو یعنی مقصد حسینی سے مو پھیر کر کے نکل گئے جہاں مقصد حسینی سے مو پھیر کر کے نکل گئے یعنی اس کا مطلب آپ ازاداری میں نہیں تھے مکاری میں تھے اسی کو مکاری کہا جاتا ہے حسین نکلے تھے لوگوں کو حیات دینے کے لیے زندگی دینے کے لیے حسین شعور دینے کے لیے نکلے تھے جہاں شعور ہوتا ہے جب دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ انسان آخری بات ہے اور انشاءاللہ رفت مسائب ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ باتقوہ متقی و پریزگار ہو جائے گھر کے گوشے میں بیٹھ کر کے عبادت کرنے لگے اسے بھی عبادت نہیں کہا جاتا انسان کا ایک ہی عمل ہو زندگی کا لیکن خلوص کا ہونا چاہیے خلوص کا دامن نہ چھوڑیے اخلاص کے ساتھ انسان کا وہ عمل ہونا چاہیے اخلاص کیسا ہونا چاہیے کہ انسان کو تھوڑی دیر کا عمل ہو لیکن اسے آزاد کر دے دنیا کی قید و بند سے انسان کو آزاد کر دے شہادت حسینی انسان کے دلوں میں ایسی گرمی ہے کہ جو کبھی تھنڈی نہیں پڑھنے والی ان جلوسوں کو باقی رکھیے ان عزاداریوں کو باقی رکھیے ان ملیسوں کو باقی رکھیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عزاداری کا مقصد ہے وہ بھی باقی رکھیے عزاداری کا مقصد کیا ہے اس عزاداری کو ہم کیوں کرتے ہیں حسین سے محبت کی بنیاد پر جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی پسند اور ناپسند کا بھی خیال لکھا جاتا ہے توجہ فرمائیے گا جس سے محبت کی جاتی ہے حق یہ ہے محبت کا کہ اس کی پسند اور ناپسند کا خیال لکھا جائے تو حسین سے ہمیں محبت ہے تو حسین کی پسند اور ناپسند دیکھو کیا ہے روز تاس ہوا امام حسین نے اپنی پسند بتائی ہے نو مہرم کو مجھے نماز پسند ہے مجھے تلاوت قرآن پسند ہے کس نے کہا امام حسین سلام کر رہے ہیں اپنی شہادت سے ایک دن پہلے تو ازاداروں مقشد ازا حسین کی محبت اور جب حسین کی محبت دلوں میں آ جائے گی نا تو میں نے پچھلی ملیس میں کہا تھا کہ سب سے بڑی ازاداری یہ ہے کہ بہت زیادہ احتمام کرنے کی ضرورت رہی ہے بہت زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت رہی ہے جہاں معرفت حسین آ گئی وہاں صرف ایک یا حسین کہیں گے زبان سے اور آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکل جائے گا اور اسی وقت سب سے بڑی ازاداری اور ملیس ہو جائے گی اس سے بڑی ازاداری نہیں ہو سکتی اے عزیزو سال بھر ہم نے انتظار کیا کہ محرم آ جائے حسین پر روئیں لیکن سختیوں میں ہی سہی لیکن حسین کا گریہ نہیں رکا حسین پر گریہ نہیں رکا حسین پر ماتم نہیں رکا حسین کی ازاداری نہیں رکی ہوتی رہی انشاءاللہ قیامت تک کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی ہاں عزیزو محرم کا بھی مہینہ چلا گیا اے میرے مولا و آقا ہمیں معاف کیجئے گا اگر کوئی کمی رہ جائے ہم نے یہ سوچا ہم نے دل پر یہ صبر کر لیا ہم نے دل پر پتھر رکھ لیا کہ ہم جس شان سے عزیزو محرم میں کرتے تھے نہیں کر سکے اربعین میں کر لیں گے مولا معاف کیجئے گا ہم جو حقِ عزا شاید عدا کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ناچیز یہ تحفہ ہے اسے ضرور قبول فرمائیے گا یہاں تک کہ اب سفر آ گیا ان ایام کو ذرا غور سے سوچئے اپنے تصورات کو لے جائے چہلوں کی ملیسے ہو رہی ہیں نا چہلوں کی یہ ازاداری ہو رہی ہے نا اگر اپنے تصورات کو لے جائے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ زندان سے آزادی مل چکی ہے اب بہن اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے پہلی بار جا رہی ہے اللہ حوال پر میں وہی پہنچوں گا وہی مسائب پڑھوں گا جو مجھ سے کہا گیا ہے جو مجھ سے گزارش کی گئی ہے آپ کے سامنے تابوت رکھا ہوا ہے علم رکھا ہوا ہے شاید روایتوں کو نگاہ میں رکھ کر کے اس تابوت کو بنایا گیا ذرا غور سے ایک بار دیکھ دیجئے جگہ کوئی بچی ہے کہ جہاں تیر نہ لگا ہو اللہ اتبر حسین کی معارفت خدا ہمارے دلوں میں پیدا کر دے ہمارے اماموں کی خدا معارفت ہمارے دلوں میں پیدا کر لے ہماری شب سے بڑی کامیابی ہو جائے گی خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ آلِ محمد کے ہاں عزیزو انشاءاللہ مسائب میں کوئی کمی نہیں ہوگی خدا کی دی ہوئی اپنی تمام ترقوتوں اور طاقتوں کے ساتھ میں مسائب پڑھنے کی کوشش کروں گا آپ امام حسین پر رونے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں حسین پر گریہ کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دن کہاں سے آیا جو آج یہ شبیح بنی ہے یہ تیر جو اتنے لگے ہوئے ہیں یہ دن کہاں سے آیا یہ دن کہاں سے آیا عزیزو حسین کس کے لئے فیدک مانگنے کے لئے نکلے تھے نہیں نا حسین زمین جائدات پراپرٹی مانگنے کے لئے نکلے تھے حسین نے تو اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ دیا اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا حسین جہاں بسے وہاں کی زمین بھی خرید لی اللہ اکبر ایک میدان حسین نے خرید کر کے آباد کر دیا حسین نے وہ زمین نہیں خریدی حسین نے اس زمین کو جنت بنا دیا روزہ کے معنی جانتے ہیں کیا روزہ کے معنی عربے میں جنت کا ٹکڑا باغ روزہ کہتے ہیں باغ کو کربلا کو روزت من ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کہا جاتا ہے روایتوں میں جو لفظ ہیں اللہ اکبر ہاں عزیزو امام حسین کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے ان کی شہادت ہمارے دلوں میں ایک گرمی بن کر کے ہے اسے کبھی ٹھنڈا نہ ہونے دیجئے وہ ظلم کیا ہوا جانتے ہیں کربلا میں ظلم کیا ہوا ظلم تو شروع ہو گیا تھا نو محرم کو جو کچھ روزہ آشورہ ہوا وہ نو محرم کو ہونے والا تھا لیکن حسین نے کہا اے عباس جاؤ ایک شب کی محلت اور لے لو ایک شب کی محلت لے لو تاکہ میں نمازیں پڑھ سکوں تلاوت قرآن کر سکوں اپنے پروردگار کو یاد کر سکوں ہاں عزیزو ایک شب کی محلت لے کر کے حسین نے جنگ کو ایک دن کے لئے ٹال دیا رات بھر نمازیں ہونے لگیں رات بھر عبادتیں ہونے لگیں رات بھر تلاوت قرآن ہونے لگیں محلت لی تھی حسین نے لیکن جو جو حسین کرتے جا رہے تھے وہی حسین کے چانے والے اصحاب و انسار بھی کرتے جا رہے تھے سبھی نمازوں میں مشغول تھے سبھی عبادتوں میں مشغول تھے سب کی اپنی اپنی عبادتیں ہو رہی تھی جزاک اللہ خیر الجزا اسی درمیان حسین چلتے چلتے اپنی بہن زینب کے خیمے میں پہنچ گئے بہن نے ایک بار اپنے بھئیہ سے پوچھا کہا اے بھئیہ آپ کے سارے چاہنے والے تو آگئے آپ کی مدد کرنے والے آگئے لیکن کیا آپ نے اپنے چاہنے والوں کا امتحان کر لیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی واپس چلا جائے اللہ اکبر اتنا سننا تھا خیمے کے بار پہرہ دینے والے زہر اور مسلم اور ابن آسجا حبیب ابن مظاہر کے کانوں تک ایک بار پہنچی دوڑے دوڑے خیمے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے اپنی تلواریں نکالیں اپنی گردنوں پر رکھ دیں اے میرے آقا آپ کہاں ہیں اگر آپ کی بہن کو ہم پر اعتبار نہیں ہے تو اپنی بہن سے کہہ دیجئے ہم اپنی ہی تلواروں سے اپنے سروتن میں جدائی کر لیتے ہیں انہ صحاب نے ایسا کہا ہی نہیں بلکہ جب صبح نمودار ہوئی جیسا کہا تھا وہ ایسا کرنا شروع کر دیا ایک ایک صحابی ایک ایک انسار حسین پر قربان ہونے لگا ہاں عزیزو یہاں تک کے سبت صحاب انسار قربان ہو گئے باری آئی بنی حاشم شہید ہونے لگے بنی حاشم کی شہادت کے بعد اب حسین جب تنہا بچے اللہ اکبر رخصت حسین کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مجلس ختم ہو جائے گی حازیزو امام روایتوں میں آپ سنتے آتے ہیں اللہ اکبر یہ مسائب پہلے بھی پڑھ چکا ہوں آج پھر پڑھ رہا ہوں رخصت کے لیے حسین آئے خیمے میں رخصت امام حسین دو عدد ہے تاریخ میں کہا جاتا ہے ایک بدائے اول ہے ایک بدائے آخر بدائے اول میں حسین آتے ہیں یا سکینہ یا زینب یا رقیہ یا رباب ایک ایک کو سب کو سلام کرتے جاتے ہیں بدائے اول میں اس کے بعد جاتے ہیں جنگ کرتے ہیں پھر حسین واپس آتے ہیں بدائے دوم میں حسین آتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کسی کا نام دے لیتے ہیں یہ آخر ہوا کیا ابھی تو جب پہلی دفعہ ویدہ ہو کر کے گئے تھے تو حسین نے سب کا نام لیا تھا دوبارہ جب حسین جا رہے ہیں تو اب کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں علیکنہ منی السلام تم سب پر حسین کا سلام ہو آخر وجہ کیا ہے حسین نے پہلے نام لیا تھا اب نام نہیں لے رہے ہیں وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ حسین نے پہلے نام لیا تھا اس وقت حسین پر اتنی شدت پیاس کا غلبہ نہیں تھا حسین اب جب جنگ کر کے واپس لوٹے ہیں پیاس کے ساتھ ساتھ زخموں کی بنا پر پیاس کی شدت اور بڑھ گئی تھی حسین کی زبان جواب نہیں دے رہی تھی کہ اب حسین سب کا نام لے کر سلام کریں لیکن اس ودائے آخر کے پہلے حسین نے کہا دو جملے کہے پہلا کام تو یہ کہا اے فضا جاؤ میرا وہ صندوق لے کر کے آؤ جو میں نے امانت کی طور پر رکھوایا تھا فضا جاتی ہے اور حسین کہتے ہیں کہتے ہیں فضا دیکھو یہ صندوق جب لے کر کے آنا میری بہن زینب کی نگاہ نہ پڑھنے پائے فضا جاتی ہے آہستہ سے صندوق کو اٹھاتی ہے اپنی ردہ میں چھپاتی ہے لے کر کے آنا چاہتی ہے جناب زینب کی نگاہ پڑھ جاتی ہے اے فضا کیا لے کر کے جا رہی ہو فضا مجبور ہے ادھر امام نے کہا ہے کہ بہن کو خبر نہ ہونے پائے ادھر شہزادی زینب ہیں اب دونوں ایک شہزاد ہے اور دو شہزادی کی بات ہے فضا تو کریں تو کیا کریں فضا خاموشی سے سر کو جھکا لیتی ہے جناب زینب خدا گے بڑھتی ہے ردہ کو ہٹاتی ہے دیکھتی ہے نگاہ پڑھ جاتی ہے اے فضا میرے بھائیہ نے اس صندوق کو منگوا لیا ارے میں جانتی ہوں اس میں کیا ہے اس میں میری ماں کے ہاتھ کا شلہ ہوا وہی وہ سیدھا لباس ہے میں جانتی ہوں یہ میرا بھائیہ پہن کر کے جائے گا تو میرا بھائیہ آنے والا نہیں جناب زینب نے جب یہ دیکھا اے میرے بھائیہ اے میرے بھائیہ اب آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے ہم سے جدائی کا وقت ہو گیا ہے بھائیہ آپ جا رہے ہیں کہا ہاں بہن میں اب جا رہا ہوں تو کہا اے میری بہن ذرا اس چیز کا خیال لکھنا کہ مجھے ایک بار میرے بیٹے سے ملا دو زینب خوب جانتی ہے کہ جناب زینب نہیں جانتی تھی بیٹا غشی کے عالم میں پڑا ہوا ہے مل کر کے کیا کروگے کیسے ملوگے کہا مجھے اپنی وسیعتیں کرنی ہیں مجھے رموز امامت اور اسرار امامت کو ان کے حوالے کرنا ہے جزاک اللہ خیر الجزا اب یہاں سے آپ کے آنسوں کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے حسین کے مسائب اب آگے حسین کے لیے بہت بڑی مصیبت کا وقت تھا حسین خود پیاسے تھے سارے پیاسوں کو شہید کر چکے تھے اب امام حسین جناب زینب کے ساتھ خیمے میں آتے ہیں اس خیمے کے بعد آپ سنتے آئے ہیں نا مجلسوں میں امام حسین آتے ہیں اور چوتھے امام کو اسرار اور رموز امامت حوالے کرتے ہیں اور ان سے وسیعتیں کرتے ہیں ساری وسیعتیں آپ کے ذہن میں ہیں ان وسیعتوں کو نہیں پڑنا ہے ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا اور شہادت حسینی اور رخصت حسین اور خداحافظ مجلس ختم ہو جائے گی تابوت و علم کی زیانت کریں گے ہاں جی تو امام جانتے تھے کہ بیٹا بے ہوشی کے عالم میں غشی کے عالم میں غشی تاری تھی تو کیسے امام نے وسیعت کی سید سجاد سے کبھی دیکھیں مسائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے سوچنے کی چیز ہے سید سجاد سے وسیعت کی تو کیسے کی اس لئے کہ سید سجاد غشی کے عالم میں تھے اور اگر ہوش آیا سید سجاد کو تو کیسے آیا آپ کے درمیان میں ابھی یہاں پہ کوئی روتے روتے بے ہوش ہو جائے آپ کیا کریں گے پہلا کام کیا کریں گے دوڑ کر کے اگر کوئی غشی آ جاتی ہے کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا جاتا ہے ہائے رہ حسین کے سامنے حسین کا بیٹا غشی کے حالت میں کتنا مجبور ہے ہمارا امان چند قطرے پانی نہیں کہ بیٹے کے چہرے پر چھڑک دے اور بیٹے کو غشی سے افاقہ ہو جائے سید سجاد کو غشی سے افاقہ ہوا تو کیسے اس لئے کہ حسین کے پاس پانی نہیں حسین نے اپنی اسی مجبوری پر سید سجاد کے سر کو اٹھایا اپنے زانو پر رکھا بہت مشکل ہے رخصت امام حسین پڑھنا زانو پر رکھا رکھنے کے بعد سر کو جھکایا سر کو جھکا کر کے اتنا زاروغتار اپنی اس مصیبت پر روئے حسین کے آسووں کے قطرات سید سجاد کے چہرے پر گرنا شروع ہوئے رخصار آسووں سے تر ہوا غشی سے افاقہ ہوا آنکھیں کھولی خدا یہ دن کسی باپ اور بیٹے کو نہ دکھائے اب جو آنکھیں کھولی ایک ضعیف شخص دکھائی دیا جس کے بدن پر خون کے چھیٹے پڑے ہوئے دھبے لگے ہوئے بال گرد و غبار میں اٹھے ہوئے نہایت ضعیف نہایت ضعیف خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے بیٹا باپ کو نہ پہچان سکا کون بیٹا میں ہوں تمہارا بابا جزاک اللہ خلال جزا خدا آپ کو کسی غم میں نے رولا ہے بابا آپ کا یہ کیا لمحا بیٹا کچھ نہ پوچھو سب مارے گئے سب شہید ہو گئے تمہارے اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں بچا بیٹا اب میرا جہاد ختم ہونے جا رہا ہے تمہارا جہاد شروع ہونے والا بیٹا یہ اسرار و رموز امامت ہیں یہ تمہارے حوالے کرتا ہوں بیٹا اب ساری ذمہ داریاں تمہارے حوالے اب اسلامی ذمہ داریاں تمہارے حوالے ساری ذمہ داریاں کو حوالے کرتے ہوئے ایک دفعہ امام نے جناب سید سجاد سے جب وسیعتیں کر دی جناب سید سجاد کو ساری وسیعتیں کرنے کے بعد ایک دفعہ اپنے شیعوں کو نہیں بھولے ہیں اے بیٹا سید سجاد جب قید ستم سے چھوٹ کر کے تو محاپت جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا جب تھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا جزاک اللہ خریل جزا اسی آواز کو بلند رکھیے بہت جلدی مجلس کو میں ختم کر رہا ہوں حسین نکل کر کے آتے ہیں جناب زینب سے وہ سیدھا لباس کو لے کر کے پہنتے ہیں پہننے کے بعد حسین خیمے سے نکلتے ہیں نکلنے کے بعد چاہتے ہیں کہ گھوڑے پر سوا رہے ہیں جناب زینب نے کہا بھئیہ ایک منٹ کے لیے خیمے کے اندر آ جاؤ سیدے جناب زینب امام حسین کو خیمے کے اندر بلاتی ہیں خیمے کے اندر بلانے کے بعد بھئیہ اپنے گریبان کو چاک کرو بھئیہ گریبان کو چاک کرو کہا کیوں گریبان کہا بھئیہ ماں نے آخری وقت تو وسیعت کیا تھا کہ میرا حسین جب رخصت آخر کے لیے آئے تو میں نہ ہوں گی میرا حسین کے گلے کا بوسا لے لینا اس لیے کہ یہ وہی گلہ ہے جو آن شمر کا کند خنجر چلے گا زینب نے بوسا لیا حسین خیمے سے نکلے اب آئے گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے حسین کو کچھ یاد آیا کبھی دائنے دیکھا کبھی باہیں دیکھا اس لیے کہ جب کبھی گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے کوئی دو زہنوں ہو کر کے بیٹھ جاتا تھا کوئی دائنہ بازو سا تھامتا تھا کوئی بائیں بازو سے سہارہ دیتا تھا کوئی لجام فرس کو تھامتا تھا کوئی زین کو سبھالتا تھا حسین کی اس مجبوری کو زینب پوچھتے خویمہ سے نہ دیکھ سکی ایک دفعہ زینب نکل کر کے آئے اے بھائیہ میں سمجھ گئی ابباس نہیں اکبر نہیں قاسم نہیں اونو محمد نہیں کوئی صحابی نہیں آج زینب تمہیں سوار کرائے گی زینب نے حسین کو سوار کرائیا زینب خیمے میں گئی اب حسین گھوڑے کو لگام لگاتے ہیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا امام کہتے ہیں میری آخری سواری ہے میری منزل تک پہنچا دے دیکھیں ایک دفعہ گھوڑے نے گھوڑے نے زبانی بے زبانی میں سر کو جھکایا جھکا کر کے اپنے پاؤں کی جانب اشارہ کیا پاؤں کی جانب جیسے ہی اشارہ کیا حسین نے جھک کر کے دیکھا چار سالہ بچی گھوڑوں کو سیموں سے لپٹیوی پر یاد کر رہی ہے یہ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا جو صبح سے گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا جزاک اللہ خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا ہے حسین اترے حسین اترے اتر کر کے کہتے ہیں بیٹی بیٹی تم مجھ سے کیا چاہتی ہو کیا چاہتی ہو کہ بابا ایک بار اور زمین پر آپ لیٹ جائیے سکینہ آپ کے سینے پر ایک بار اور لیٹنا چاہتی ہے آپ سنتے آئے ہیں نا کہ سکینہ کو صرف باب کے سینے پر سکون ملتا تھا لیکن اب اس سے ایک جملہ سن لیجئے جسے عقل بھی قبول کرتی تھی سکینہ کا نام سکینہ نہیں تھا سکینہ کا نام فاطمہ تھا سکینہ جب سے پیدا ہوئی نام فاطمہ رکھا گیا لیکن حسین سکینہ کہتے تھے کیوں سکینہ کہتے تھے اس لیے کہ بچی کو جب سینے پر سراتے تھے تو حسین نے سکینہ اس لیے کہا حسین کو سکون ملتا تھا اب شاید سکینہ نے سکینہ نے یہ محسوس کیا کہ میرا بابا بہت بے چین ہے میرا بابا بہت پیسا ہے سکینہ نے شاید اپنے سکون کے لیے بابا سے گزارش نہیں کی کہ بابا آپ زمین پر لیڑ جائیے سکینہ نے شاید بابا کو آخری بار سکون پہنچانے کی کوشش کی دونوں کو سکون ملا حسین کو سکینہ سے سکینہ کو حسین سے حسین نے کہا بیٹی نانا سے وعدہ پورا کرنا ہے جانے دو سکینہ خیمے میں گئی حسین مقتل میں آئے اب ان سارے تیروں کو دیکھئے ان سارے تیروں کا ذکر نہیں کیا جاتا نہیں کر سکتا انسان کے کہاں کہاں تیر لگے تھے لیکن حسین مقتل میں جاتے ہیں آپ ابھی اس تابوت کو دیکھئے گا بہت روئیے گا تین تیر جو حسین پر لگے ہیں وہ ذکر بڑے دردناک ہیں سید ابن تاؤس اپنی کتاب لحوف میں اس مسائب کو لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ تین تیر جو حسین پر لگے اس کے لگنے کا منظر لکھتے ہیں حسین مقتل میں جاتے ہیں مقتل میں جانے کے بعد جنگ کرنا شروع کرتے ہیں بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں میرے اکبر کو تم نے مار ڈالا میرے بھائی کی نشانی قاسم کے لاشے کو پاہ مال کا ڈالا میرا جو بازو تھا اس کے بازو تم نے کھاٹ ڈالے میرا ششمہ جو تھا اس کے لیے پانی مانگا تھا اسے تم نے نہر کا ڈالا میرے ساتھیوں کو تم نے مار ڈالا حسین جنگ کرتے جاتے ہیں جنگ کرتے کرتے ایک دفعہ روایت یہ کہتی ہے سید بنیتاوس رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ حسین تھک گئے تھک کر کے کہ ایک سانس لے لی جائے اور سانس لینے کے بعد سارے بدن پہ تیر لکھ چکے ہیں حسین کے تھک چکے ہیں زخموں سے تور ہیں چور ہو چکے ہیں زخموں سے چور ہونے کے بعد اب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حسین نے جیسے تھوڑی سی ایک سانس لینے کے لیے دشمن کی فوج سے تھوڑا ہٹ کر کے جیسے ہی رکے تلوار کو نیام میں رکھا شاید حسین پسینہ پوچھنا چاہتے تھے یا جو ہے تھوڑی سی ایک سانس لینا چاہتے تھے سکون کے لیے کہہ کے حسین نے جیسے ہی سانس لینا چاہی تھوڑا سا روک کر کے اتنے تھکے ہوئے تھے حسین کہ اب ان کے اندر کوئی تاب باقی نہ تھی اتنے زخم لگ چکے تھے حسین کو اسی حال میں بھی اگر چھوڑ دیا جاتا حسین کچھ دیر سے زیادہ زندہ رہ رہتے اسی درمیان میں ایک ملون نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا امان حسین کی پیشانی پر مارا اللہ اکبر پیشانی پر مارا اللہ اکبر پیشانی سے خون جاری ہوا پیشانی سے خون جاری ہوا روایت کہتی ہے روایت کہتی ہے ابھی دیکھیں تین تیروں کا میں ذکر کرنے جارہا ہوں اب اسی پر مرنیس ختم ہے پیشانی پر پتھر لگا خون بہنے لگا ایک شقی نے جہاں سے خون بہ رہا تھا وہی پر پہلا تیر مارا دیکھیں ان تیروں کے علاوہ جو بدن پر لگا ہوا تھا حسین مچل گئے حسین مچل گئے دوسرا تیر اسی وقت سے لائے گیا اب حسین کی پہلا تیر پیشانی پر لگا دوسرا تیر معمولی تیر نہیں تھا پہلے میں اس تیر کی قیفیت بتا دوں یہ وہی تیر تھا دوسرا تیر جو لگا ہے اور کہاں لگا یہ وہی تیر تھا جو ازغر کو لگا تھا سے سوبہ تیر تھا وہ سے سوبہ تیر حسین کے سینے میں ایسا پیوس ہوا ادھر سینے میں لگا آدھا تیر چیرتا ہوا سینے کو پسٹ کی جانب نکل گیا آدھا تیر سینے کی جانب آدھا پسٹ کے باہر روایت کا جملہ ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنی گردن کو موڑا میری طرح متوجہ ہو جائیں امام حسین نے اپنی گردن کو موڑا اپنے ہاتھ کو موڑا پسٹ کی جانب سے روایت میں یہ الفاظ لکھے ہیں پسٹ کی جانب سے اس تیر کو نکالنے کی کوشش کی امام نے پوری طاقت لگائی اس تیر کو جیسے ہی کھچا آدھا تیر ٹوٹ کر کے نکل گیا آدھا اندر رہ گیا لیکن زخم سے ایک فوارہ جاری ہوا امام نے اپنا ہاتھ رکھ لیا امام نے جیسے ہی ہاتھ رکھا اور اپنے گردن کو اس جانب کیے ہوئے تھے اس زخم کو دیکھنے کے لئے اسی درمیان ایک تیسرا تیر چلا حسین کے گلے پر لگا اب حسین سے سملان نہ گیا حسین زین سے زمین پر آئے آخری دو جملے مجلس ختم ہو گئی ذرا ایک بار اور میری طرح متوجہ ہو جائیں کند خنجر سنتے آئے ہیں نا میں تفصیل نہیں کند خنجر سنتے آئے نا کند کیسے ہوتا ہے آپ کوئی تلوار لیں کوئی خنجر لیں کوئی چاکو لیں اس کو پتھر پر ماریں اتنا ماریں کہ اس کی دھار مر جائے اب وہ جب دھار مر جائے گی اس تلوار کی اس خنجر کی وہ تلوار نہیں رہ جائے گا وہ خنجر نہیں رہ جائے گا بلکہ اس کا کام ایک آری کے جیسے ہو جائے گا اس لئے کہ دھار جہاں سے ٹوٹے گی وہاں پہ دانت بن جائیں گے اس کے اور وہ آری کی شکل ہوگا اب امام جیسے ہی زین سے زمین پر آئے شیمر خنجر نکال کر کے راستے میں جتنے پتھر ہیں ان پر مارتا ہوا چلتا ہے مارتے ہوئے چلتا ہے یہاں تک کہ حسین کی پشت پر سوار ہوتا ہے اب اسی کند خنجر سے جو آری کی شکل میں بدل چکا تھا ایک ہاتھ سے امام کی داڑھی کو پکڑتا ہے داڑھی پکڑتا ہے داڑھی پکڑنے کے بعد اب امام کے سر کو گھوماتا ہے پھر زلفوں کو پکڑتا ہے پوشت سے امام کی گردن سر و تن میں جدائی کرتا ہے ادھر سر و تن میں جدائی ہوتی ہے ادھر شکینہ بے چین ہے میرے بابا کی کوئی خبر نہیں آئی اچانک شکینہ کو زلجنہ کے آنے کی خبر لگی دوڑھی دوڑھی واہر آئی زلجنہ کی پیشانی پہ خون دیکھ کر کے سمجھ گئیں کہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا اب سکینہ یہ نہیں پوچھتی نہیں پوچھتی کہتی ہے کہ زلجنہ میں سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا بس ایک سوال کا جواب دے دے ام سخیابی ام ختلات شانہ ارے میرا بابا جس وقت مارا جا رہا تھا پیاسا تھا یا پانی پلا دیا گیا زلجنہ نے کہا اے بی بی جب آپ کا بابا مارا گیا اس کا گلا سوکھا ہوا تھا بارے اللہ ہمارا اس مختصصی باتت قبول فرماؤں بارے اللہ ہمیں سچی ازداری کرنے کی تحفیق عطا فرماؤں بے روزگاروں کو روزگار عطا فرماؤں تمام بیماروں کو شفائی قوم علاجی لینیت فرماؤں زمانے کے امام کی ظہور میں تاجیل فرماؤں ہمیں ان کے آمان و انصار میں شمار فرماؤں ایک مرتبہ سورے ہم تین مرتبہ سورے توحید کی تلاوت فرماؤں فرما کر نجم الحسن مرہوم ابن شریف شریف الحسن مرہوم نگہت زیدی مرہومہ بنت محمد عاشن کے اروحہ بے شاہد فرماؤں بے روزگاروں کو شریف حسن مرہوم نیزو اچھلا فرات کا پانی تھا ترائی پہ حشر کا منظر نیزو اچھلا فرات کا پانی راش عباس تر پی دریا پر نیزو اچھلا فرات کا پانی تھا ترائی پہ حشر کا منظر نیزو اچھلا فرات کا پانی رن گھوڑے سے جب گرے شابی تھی بہت دردناک وہ تصوی رن گھوڑے سے جب گرے شابی تھی بہت دردناک وہ تصوی جب چاڑھا شمر فینے شہ پر نیزو اچھلا فرات کا پانی تھا ترائی پہ حشر کا منظر نیزو اچھلا فرات کا پانی راش عباس باوفا تر پی لاش عباس باوفا تر پی شہ کی غر دن پہ جب چلا خن جائے نیزو اچھلا فرات کا پانی تھا ترائی پہ حشر کا منظر نیزو اچھلا فرات کا پانی کٹ گیا جب حسین کا حلقوم پیٹ کر روئی زینب و کلسوم کٹ گیا جب حسین کا حلقوم پیٹ کر روئی زینب و کلسوم کوئے برسے جو دونوں بہنوں پہ نیزو اچھلا فرات کا پانی تھا ترائی پہ حشر کا منظر نیزو اچھلا فرات کا پانی لوٹ کے مال و ذررینوں نے جب جلائے حسین کے خیمے لوٹ کے مال و ذررینوں نے جب جلائے حسین کے خیمے اور عابد کا جب چھنا بستے نیزو اچھلا فرات کا پانی تھا ترائی پہ حشر کا منظر نیزو اچھلا فرات کا پانی جب تماچے لگے سکینہ کے اور یتیما کے جب چھنے بندے جب تماچے لگے سکینہ کے اور یتیما کے جب چھنے بندے جب وہ روئی چچا چچا کہ کر نیزو اچھلا فرات کا پانی تھا ترائی پہ حشر کا مندر نیزو اچھلا فرات کا پانی دونوں ہاتھوں میں جب بندھی رسی ہائے وائز علی کی شہزادی دونوں ہاتھوں میں جب بندھی رسی ہائے وائز علی کی شہزادی روئی جس وقت اپنی غربت پہ نیزو اچھلا فرات کا پانی تھا ترائی پہ حشر کا مندر نیزو اچھلا فرات کا پانی راش عباس ترپی دریا پر نیزو اچھلا فرات کا پانی